موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلی اما بعد محترم ناظرین میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ کو جنازے کی دعا یاد ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ماباپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دے رہے ہیں انجنئر بنا دے رہے ہیں آفیسر بنا دے رہے ہیں آئی ایس بنا دے رہے ہیں دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگنیاں اولاد کے پاس موجود ہیں لیکن وہی باپ جب مر جائے تو بیٹے کو باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے دعا تک یاد نہیں ہے کیا فائدہ ہے اسی تعلیم سے ماں کا انتقال ہو جائے بیٹے کو ڈاکٹر صاحب کو انجنئر صاحب کو دعا یاد نہیں ہے جو ماں کے جنازہ میں پڑھے پروفیسر صاحب کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے ماں کا انتقال ہوا ہے ماں نے بڑی محنت کی ہے پروفیسر بنانے میں ڈاکٹر بنانے میں محترم ناظرین اگر آپ کو بھی جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو یاد کرنی چاہیے یہ ایسی چیز ہیں اور اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں ان بنیادی دعائیں ہم مسلمان ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یاد رہنے چاہیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دعا ہے جو ثابت ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم على جنازہ فحفظت من دعائی وہو يقول اللہم اغفر لہو وارحم وعافہ وعفعن وعکرم نزول ووسی مدخل واغسلہ بالمائی والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت ثوب الابیض من الدنس وابدلہ داراً خیراً من داری واہلاً خیراً من اہلی وزوجاً خیراً من زوجی وادخلہ الجنہ واعیدہ من عذاب القبر او من عذاب النار رواہ مسلم فی کتاب الجنائس مسلم شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حیت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا اور میں نے دعا کو یاد کر لیا اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جو دعا پڑھی تھی وہ زور سے پڑھی تھی اسی لئے صحابی رسول نے دعا کو یاد کر لیا اس کے بعد سے دعا بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی یہی مکمل دعا اللہم مغفر له ورحم وعافہ وعفعن وعکرم نزول ووسع مدخل واغسلہ بالمائی والسلجی والبرد وَنَقِّهِ مِنَ الْخَتَایَا كَمَا نَقَّيْتَ ثَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسْ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَحْلًا خَيْرًا مِنْ اَحْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادِخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ یہ دعا پڑھی اور میں نے اس دعا کو یاد کر لیا اس کی معنی بہت ہی عظیم معنی ہے اس دعا کے مفہوم اور مطالب پر جائیے اے اللہ مرنے والے کو بخش دے اے اللہ مرنے والے پر رحم فرما اے اللہ مرنے والے کو آفیت دے اے اللہ مرنے والے کی مہمان نوازی بہتر طریقے سے فرما اے اللہ مرنے والے کی قبر کو کشادہ کر دے اے اللہ مرنے والے کی گناہوں کو تو اس طرح سے دھو دے جس طرح سے تو نے سفید کپڑے کو مہل کچل سے دھو دیا ہے اے اللہ دنیا کے گھر سے بہتر گھر مرنے والے کو آتا فرما دنیا کے اہل و آیال سے بہتر اہل و آیال مرنے والے کو آتا فرما دنیا کے جولے سے بہتر جوڑا مرنے والے کو آتا فرما اے اللہ مرنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے مرنے والے کو عذاب جہنم سے بچا لے کتنی بہترین بہترین باتیں اور کتنی بہترین بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کے حق میں پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے اس دعا کو سنا تو میں نے کہا حضرت عوب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں یہ دعا پڑھی میں دل ہی دل میں یہ تمنہ کرنے لگا کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور میرے جنازے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے محترم ناظرین دیکھا آپ نے کتنی عظیم دعا جنازے کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کاش میں مرا ہوتا میرا جنازہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے پر یہ دعا پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک اور دعا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں پڑھا کرتے تھے حدیث وعان ابحوریتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہو منا فاہیہ علیہ السلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علیہ الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ رواہ ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث عذرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہو منا فاہیہ دل اسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علیہ الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ یہ دعا کہ اللہ ہمیں سے جو زندہ ہیں اسے معاف فرما ہمیں سے جو مردہ ہیں اسے معاف فرما ہمیں سے جو چھوٹے ہیں اسے معاف فرما ہمیں سے جو بڑے ہیں اسے معاف فرما ہمیں سے جو مذکر ہیں اسے معاف فرما ہمیں سے جو معنس ہیں اسے معاف فرما اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو اور اللہ ہم ابھی جو جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کرنا محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم دعائیں جو جنازے میں پڑھی جانے والی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں اگر آپ کو جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں یاد ہونی چاہیے جنازے کا طریقہ معلوم نہیں ہے طریقہ معلوم کرنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنازے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اور دیگر عامال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں